بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک قسم کا نام انہوں نے علامات سغرہ رکھا ہے اور دوسری قسم کا نام انہوں نے علامات قبلہ رکھا ہے علامات سغرہ سے مراد وہ قیامت کے علامات ہوتی ہیں جو قیامت آنے سے یعنی کافی عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی اور علامات قبلہ سے مراد وہ قیامت کے علامات ہوتی ہیں کہ جو قیامت کے بالکل جو قیامت کے قریب واقعے ہوں گی اور وہ بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں تو آج کی جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں اس حدیث میں نبی اسلام نے کچھ قیامت کی کچھ علامات کو بیان کیا ہے لیکن وہ جو علامات ہیں وہ ان کا تعلق علامات سورہ سے ہے تو وہ حدیث آپ کو سن کر پتہ چلے گا اور آپ خود یعنی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نبی اسلام نے وہ اس حدیث کے جو علامات بیان کی ہیں وہ آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں تو اب میں حدیث آپ کو سناتا ہوں عن نبی هرانت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستأطی على الناس سنون خداعت يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائن ويخون فيها الامین وينتبک فيها رويبزة قیل ومن رويبزا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسے سال آئیں گے کہ ان میں حالات بہت زیادہ تبدیل ہو جائیں گے چیند ہو جائیں گے وہ کیا ہوگا يصدق فيها الكاذب کہ ایسا وقت آئے گا نبی اسلام فرما رہے ہیں کہ اس میں جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا سمجھا جائے گا اور جو سچا ہوگا اس کو اس میں جھوٹا سمجھا جائے گا اور آگے نبی اسلام نے فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے ہوں گے یا خیانت کرنے والا ہوگا اس کو اس زمانے میں جو ہے وہ امانتدار سمجھا جائے گا اور آگے فرمایا کہ اور ان حالات میں ان وقتوں میں جو امانتدار جو شخص ہوگا اس کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا اور آگے نبی اسلام نے فرمایا کہ ان حالات میں ان وقتوں میں روائی بیزا جہنا وہ باتیں کرے گا گفتگو کرے گا روائی بیزا سے مراد یہ ہے کہ انہیں گھٹیا قسم کے لوگ بولیں گے تو آگے کسی نے نبی اسلام سے پوچھا کہ یہ روائی بیزا جو ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی گھٹیا لوگ بولیں گے اس سے کیا مراد ہے تو نبی اسلام نے اس کا جواب میں فرمایا کہ جو بے وقوف لوگ ہوں گے وہ لوگوں کے معاملات میں گفتگو کریں گے اور وہ پھر جہنا ان کے کیا کریں گے فیصلے کریں گے تو نبی اسلام نے اس حدیث میں ہمیں قیامت کی علامات کا بیان کیا ہے اب ہم اس حدیث پر تھوڑا غور کرتے ہیں پہلی بعد نبی اسلام نے اس حدیث میں بیان کی قیامت کی علامات میں سے کہ ایسا وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ اس میں جو سچا ہوگا جو جھوٹا شخص ہوگا اس کو سچا سمجھا جائے گا اور دوسری علامت نبی اسلام نے بیان فرمائی کہ جو سچا شخص ہوگا اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور تیسری علامت نبی اسلام نے اس حدیث میں بیان کی کہ جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو امانتدار سمجھا جائے گا اور چوتھی علامت نبی اسلام نے بیان کی کہ جو امانتدار ہوگا اس کو خیانت کرنے والا سمجھ رہے گا اور پانچوی علامت نبی اسلام نے صدیس میں یہ بیان کی ہے کہ جو لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کے جو فیصلہ لوگ کرنے والے ہیں یعنی جو ذمہ دار لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے وہ بے وقوف لوگ ہوں گے جن کی اصل کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن وہ بڑے بڑے عہدوں پر آ جائیں گے تو آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں ہمارے جو حالات چل رہے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہی چیزیں ہمارے حالات میں ہم معاشرے میں پائی جا رہی ہیں تو لہٰذا یہ علامات ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں اور اس حدیث میں جو نبی اسلام نے علامات بیان کی ہیں تو بہت تھوڑی سی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں جو نبی اسلام نے اور بے شمار قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً وہ بھی بیان کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ